خابر صاحب نگران وزیراعظم والا سوال تو اپنی جگہ پر ہے مگر خبر یہ بھی آگی کہ نوازشف صاحب بھی آرہے ہیں واپس جی پہلے تو میں نگران کا بتاتا ہوں اس سے لیٹڈی نوازشف صاحب کا آنا ہے کہ میرے خلاب جو پہلے تو یہ بار بار اب کہہ چکے ہیں اتنی دفعہ دورا چکے ہیں کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کہ یہ سارا فیصلہ لگ ہی رہی ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ راجر ریاض کے قدو پہ آگیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ موخر ہو رہا ہے جو ہے اتنا ٹائم لگ رہا جو ہے تو اس سے تفاقر آئے نہیں پیدا ہو رہا تو تفاقر آئے کے مطلق یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ باقی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو ایک ثلاف ہوتا جو نام جہاں سے آنا تھا کہ اس میں شباشپس کا حکمہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اتراز ہوگا نہیں راجر ریاض صاحب کیوں کہا تھا کہ وہ اتراز کر سکے اتراز شاید اگر کہیں سے آ سکتا ہے تو نواز شریف صاحب ہیں کہ وہ اپنے مرضی کا پرائیم نسٹر نگران لانا چاہ رہے ہیں کہ درمیان میں ڈار صاحب کا بھی نام لیا گیا شاید اور نام روز نہیں آئے کہ نام آ جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے ایک سیاسی منطق ہے ایک سیاسی گیم ہے وہ گیم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور یہ بڑی مصدقہ گیم ہے کہ وہ اگر اتفاقا نہ ہو سکا تو اب یہ بڑی جو ہے نا آسانی سے اس سے خرص کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب کی یہ گیم ہے کہ اگر ان کی مرضی کا نہیں نگران آتا تو وہ یہ پھر یہ کہیں گے وہ اپنے آپ کو نگران حکومت سے فاصلے پر کر لیں گے اور جو نگران حکومت کے دور میں پاکستان کی ہماری میمری بڑی چھوٹی جی بڑی فکل ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں نا پی ٹی گورنمنٹ میں پلکل سارا ان کے خلاف لوگ بہت زیادہ جو ہے ایک مضمتی ہو گیا وقت تھا کہ برے علاقات ہمیں گائی گائی اور جو ہی ان کی گئی تو وہ سارا ملبہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ آ گیا اب وہ پی ڈی ایم کے بعد جب انہوں نے چل جانا ہے اور جنگران گورنمنٹ آ رہی ہے مسائل تو وہی ہے مہنگائی وہی ہے وہی الیکٹریسٹی کے مسائل وہی پٹرول کے مسائل وہی گیس کے مسائل تو وہ جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں تو اب دھیان ایک دم اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ امکان کیا کبھی امکان ہے کہ وہ اس طرف آ جائے گا پچھلی گورنمنٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں نہیں اور خاص طور پر اگر یہ سٹینڈڈ ہوئی چھے آٹھ مہینے چل گئی تو جو گورنمنٹ آف دا ڈی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ملبہ گرتا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں گے آئندہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو وہ ان کا جو ان کا فیورٹ تھیم ہے اور فیورٹ جو ان کو ریوائیو کرتا ہے وہ ووٹ کو عزت دو میں اٹکٹیشن نہیں لوں گا تو وہ انٹی اسٹیبلشن لائن ہے یہ پندہ دنوں میں ان کے اوپر چھاپ لگ چکی ہے کہ یہ جو کہتے تھے سیلیکٹیڈ 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 تو یہ الحمدللہ سیلیکٹیڈ سے بہت اوور سیلیکشن کی نیکسٹ لیبل پہ جا کے انہوں نے جو انا پرفارمنس دکھائی ہے اور تابداری کی ہے تو یہ اب یہ کہہ کے یہ ایک تیر میں دو شکار ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا وہ جو وزیراعظم نواز شریف کا جو ہے نا بیانیاں وہ پھر ہوگا ایک تو شباز شریف صاحب اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بھی جو پندرہ دن میں ہوا میں اس کا زمدہ نہیں ہوں اور یہ آئندہ جو اگر تین مہینے سے چھ مہینے آٹھ مہینے ہوگا اس سے تو میرا بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہماری حکومت ہے نہ میری مرضی کا وزیراعظم ہے تو یہ اس کا الزام کسی اور کو دیجئے گا تو یہ ایک مجھے اس کے اندر سیاسی گیم لگتی ہے اور اگر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا یہ تب اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تب بھی یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی طاپ پر سمجھوتا مگر کسی وقت بھی وہ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے جب دیکھیں گے یہ حالات سو اس لیے نگران حکومت آسان نہیں ہے پنجاب کی نگران حکومت کے اوپر اتنا یا کے پی کے ملبا نہیں آئے تھا کیونکہ اس وقت جو ہے فاق میں یہ لوگ بیٹھے دیں لوگا دیان پی ڈی ایم کی طرف تھا اب پی ڈی ایم جب ختم ہو جائے گی یہ گورمنٹ چلی گئی ہے تو اب سارا نگرانوں کے اوپر جو بھی اس وقت ملک کے مسائل ہوں گے چاہے وہ گورننس کے ہوں 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 خدا نہ خاصتہ کوئی دشت گردی کے گربا کیا ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا ملبا جو ہے وہ اس گورمنٹ پہ گزرن ہے تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ اتنی بڑی وہ ونڈو نہیں ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں خاص طور پر جو معاشی مسائل ہیں یہ کوئی دنوں کی بہت ہفتوں یا مہینوں کی نہیں یہ سالوں کی مسائل ہیں تو جتنا مرضی کوئی دریم پروجیکٹ بھی کوئی جو ہے میں کہہ رہا کوئی جادو گھر بھی آ جائے اور یوں کر کے وہ اپنا میجک وانڈ الائے یا چھڑی الادے تو ابھی یہ مہینوں کے اندر ٹھیک نہیں ہو سکتا تو یہ اس لیے ان کو کیرفل لینا پڑے گا نگران کے اوپر یہ پریشر ہوگا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ شخص سے یہ اس لیے کہ اس سے ریفلیکٹ ہوگا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ اور شخصیت سے فرق پڑتا ہے پر ایجنڈا صاحب کا جو ہے پوری غیر جو پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ تو اس کے اوپر سے پورے پاکستان سے چن کے زیادہ صاحب نے جنہی جو صاحب کو اس لیے چنا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا یہ سب سے دوسائل ہوں گے اور یہ بلکل روبرسٹین پرائیم نیسٹر ہوں گے اور پچاس سال کے اندر ان جیسا دبانگ کوئی پرائیم نیسٹر نہیں نظر آتا کہ وہ بڑے مشکل حالات کے اندر وہ کھڑے ہو گئے تھے تو یہ جو آئے گا اس سے تھوڑا پتہ لگ جائیں گے وہ کتنا بینڈیبل ہے پرزامل کوئی ڈپلومیٹ یا کوئی جج جو ہے اس کے لیے ایک رولز کی بہت زیادہ کیسے تھے جو عید اقبال صاحب کے بعد اب یہ جو ججوں جو جو ریٹائیڈ ہے جو تارن صاحب اور یہ جس طرح کے وہ آتے رہے ہیں اس کے بعد تو وہ ان ججز کے اوپر بھی جو ہو رہتا ہے پھر بھی اس شخص سے بتا چل جائے گا وہ محسن نکوی ہے یا محسن نکوی پلاس ہے تو اس سے فرق جوٹ پڑے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کوئی جلدی مہینے تو چھوڑے ابھی آ رہے ہیں اگر انہوں نے آنا ہوتا تو دیکھیں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی اپنی گورنمنٹ میں ان کو ایک پروسیجر سے گزرنا ہے ایک لیگل پروسس ہے ان کو ابھی جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے فارج طور پیشہ جیل میں جانا ہے پھر عدالت سے اپنی بیل کروانی ہے پھر وہ اپنی مفروری کا ایک الزام جو ہے وہ ختم کروانا ہے تو اپنی حکومت میں یہ تاکہ وہ سیدھا ہسرطال میں چل جاتا ہے سیدھا جس طرح شباز شیف صاحب کے فرض زندان آئے اور عدالت میں گئے بیل ملی اور سیدھا جو ہے فائیو سٹار ٹریٹمنٹ دے کے وہ گھر چلے گئے تو ابھی وہ اپنی گورنمنٹ جب نہیں ہوتی تو اگزیکٹیو ڈاٹر نہیں اگر فیورپل لوگ بھی گورنمنٹ ہو کبھی بھی ان کی کوئی جو ہے مرضی کے یا ہم خیال لوگ ہوں مگر اگزیکٹیو ڈر تو نہیں کہ خبردار کہ آئی جی صاحب یہ پولوں کے آر لے کے گل پاشی کر رہے ہوں گے وہ حالات ہی ہوں گے لیکن ہمیں صاحب ابھی دیکھنا چاہیے کئی سالوں کے بعد وہ اتنے واپس آ رہے ہیں سازگار حالات نظر آ رہے ہیں تو واپس آ رہے ہیں نہیں سازگار مجھے نہیں لگتا میں کوئی جو سیاسی منطق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مہینہ بعد کیا وہ جب بالکل اب وہ چاس نہیں لیں گے ہنڈر پرسن جب شور ہوں گے کہ ابھی حالات ہمارے سازگار ہو گئے ہیں میں آؤں گا تو میں پرائم نسٹر بنوں گا اور مجھے ایک فائیو سٹار ٹریٹمنٹ سیبن سٹار جو ہے ٹریٹمنٹ ملے گا تو تب ہی وہ آئیں گے ناثنگ شورٹ آف دائی اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتی ہے پندرہ مہینے سے ہم سن رہے ہیں پندرہ مہینے سے رہے ہیں اب آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں اور یہ پندرہ بیس مہینے کا کئی دفعہ کئی لوگوں یہ کہہ چکے ہیں دعویٰ کہ میں بتا رہا ہوں میری بات ہوئی ہے اور میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب مجھے نہیں لگتا آ رہے ہیں اب آمیر صاحب بات آ جاتی ہے اس ایک اہم ایشو کے اوپر جو سات مارچ دو ہزار بائس سے آگے بڑا تھا اس کے اوپر بھی آتے ہیں اس نے ایک عجیب تحلکہ مچایا ہوا ہے مگر سب سے پہلے جب ہم اطالتوں کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں ججمنٹ ایکٹ کیس ہے جو سپریم کورٹ ریویو اف ججمنٹ ایکٹ کیس ہے کل ایک بہت ہی اہم پرسیڈنگ ہے کل ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے یہ کل جو ہے جو بان ایٹی فورٹ تھری کے اوپر اپیل دائر کرنے کا جو کانون بنایا تھا پچھلی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کا ریویو اف ججمنٹ ایکٹ کیس اس کے اندر از خود جو نوٹس لیا جاتا ہے بان ایٹی فورٹ تھری کے تحت اس کے اندر کیونکہ اپیل نہیں ہوتی تو یہ اپیل کا حق مانگا گیا تھا اور جب یہ مقدمہ چلا تو اس وقت کا تناظر میں سوروہ صاحب بتا دوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے دو تین وجوہات سے اس کیس کی بہت اہمیت ہے تناظر یہ تھا کہ اس وقت یہ کیس دالت کے اندر چل رہا تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں جانے اور یہ ان کو اندیشہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دے دے گی کہ یہ نہیں ہو سکتے جو نے فیصلہ دیا ایپلیمنٹ نہیں کیا مگر ان کا تھا کہ اگر یہ ایڈبرس فیصلہ آ جائے اور غیر آئی نہیں جو کہ ان کا یہ قدم تھا تو وہ اس کو پیل میں جا کے اس کو تبدیل کر سکیں تو اس اندر ایک یہ تھا کہ بدنیتی کیا عدالت اس کو ٹھہراتی ہے کہ نہیں ٹھہراتی اس لیے اس بینچ کے اوپر بہتاشا اتراز کیا گیا کہ جی وہی یہ ٹرائکا ہے جی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اوپن لیپ جلسوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا جاتا رہا جلسوں کے لیے